بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اچھا بھائی میں نے کچھ دن پہلے ایک پوسٹ لگائی تھی میٹا ایف ایکس کے حوالے سے میٹا ایف ایکس کے حوالے سے کہ جو اس نے پہلے بٹ کرپٹون کے نام سے اس کی آئی ڈی بٹ کرپٹون کے نام سے چل رہی تھی پھر وہ میٹا ایف ایکس میٹا ایف ایکس پارٹنر مطلب پتہ نہیں کتنے نام انہوں نے چینج کی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد انہوں نے کافی لوگوں کی انویسمنٹ کروائی جس میں میری بھی اچھی خاصی انویسمنٹ تھی ٹیم تھی ٹھیک ہے وہ ہم نے اس میں الحمدللہ اچھا کافی اچھا ورگ کی ہے کچھ دنوں بعد انہوں نے جنابی ڈراول روک دیا تھا جس کے جو انہیں سپون وہ چلا رہے تھے مین سادقاباد سے ہیں ابتسام سلیم عبدالبہاب اچھا مین یہ دو بندے مین جو ہیں ٹھیک ہے میں جن کے ٹیم سے تھا وہ بھی رحمیر خان سادقاباد سے ہی ہے سارے بلونگ وہاں سے رکھتے ہیں آج کل انہوں نے جو ورگ پچھلے لوگوں کے بتانے کتنے انہوں نے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کافی گھر انہوں نے تباہ کی ہیں برباد کی ہیں لوگوں نے بتانے نہیں کتنی مجبوریوں سے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہے کیسے کی ہے وہ لوگ نہیں جانتے کوئی بندہ بھی انویسمنٹ کرتا ہے نا کوئی بندہ بھی انویسمنٹ کرتا ہے ظاہر سے بات ہے وہ رسک لیتا ہے کہ یار چلو دو چارانے آ جائیں گے میں اپنا گھر کا سسٹم جو بھی ہے اچھے طریقے سے میں اسے چلاؤں گا اپنے معاملات حل کروں گا لیکن وہ اسے پتہ نہیں ہوتا ظاہر سے بات ہے انسان کی فطرت ہے لالچ لالچی یا لالچ ہونا یا وہ رسک کہہ لیں دوسرے لفظوں میں کہ بھئی چلے رسک لیتے ہیں شاید ہو سکتا ہے ہمارا یہاں سے ہی کوئی سسٹم بن جائے خیر اللہ پاک انہیں ہدایت دے آج کل کی اگر میں بات کروں پچھلے دنوں میں انہوں نے کہا آپ ایمٹی فور ایمٹی فائی پہ جناب وہ کنورٹ کر لیں وہاں پہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہاں پہ آپ ٹریٹ کریں گے اتنی لارٹ سائز ان کا جو بھی ریکوائرمنٹ تھی ان کی پالیسیز تھی اس کے مطابق آپ چلیں آپ کے جو ہے آپ کو آپ کی ریکم ریٹر مل جائے گی ٹھیک ہے میرے پاس آرموس وہاں پہ تقریباً تین ہزار ڈالر میرے اپنے ذاتی پڑے تھے باقی تو گئے سو گئے جو تین ہزار مجھے ملے تھے میں وہاں پہ ان کی لارٹ سائز لگا کے میں ٹریڈ کرتا رہا وہ بھی نہیں ملے ٹھیک ہے دوسری بات پھر انہوں نے جناب ایک اور پلان بنا لیا کہ جی آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ کروائیں انویسٹمنٹ کروانے کے بعد آپ کے بھی ڈراؤ اپن ہو جائیں گے اچھا جی میں نے تو خیر ایک ٹکے کا کام نہیں کیا نہ انویسٹمنٹ کروائی نہ میں نے ٹریننگ لی نہ میں نے کچھ نہ ہی مجھے ضرورت تھی کیونکہ آرڈی ہمارے ساتھ ایک سکیم ہو چکا ہے یہی کمپنی کرتی آ رہی ہے صرف نام بدل بدل کے آ رہی ہیں اب انہوں نے جو نام ابھی میرے ساتھ ایک دوست نے رابطہ کی ہے آج اس کا جو نام ہے میٹا میٹا ویرٹیکس ایف ایکس ایپ کے نام سے جو کہ انہوں نے لانچ کی ہے اب یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی انویسٹمنٹ کروائیں انویسٹمنٹ کروانے کے بعد جناب اس میں ڈپوزٹ کریں خود بھی کریں لوگوں سے بھی کروائیں بہت اچھا جناب پلیٹ فارم ہے اچھا پروفٹ کر رہا ہے اچھا یہ آپ کو مطلب دے رہے ہیں ارننگ دے رہے ہیں آپ لوگوں کی بھی انویسٹمنٹ کروائیں خود کی بھی کریں تو بھائی میں مقتصر سا میرا آپ دوستوں سے صرف یہ میسیج ہے کہ بھائی کوئی بندہ اب ان کے جال میں نہ آئے نہ ہی پھرسے بہت ہی بڑے سکیمر ہیں یہ بہت بڑے سکیمر جسے کہتے ہیں نا بہت بڑے ان کو کسی کے کوئی لوس کوئی سروکار نہیں ہے نہ ہی انہیں احساس ہے کہ بھائی بندہ کیسے انویسٹمنٹ کرتا ہے کس حالات میں کرتا ہے کیوں کرتا ہے انہوں نے سب جس لوٹ نہ ہوتا ہے یہ لوگ لوٹ نہیں آتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ احتیاط کریں اگر یہ آپ کو سنے رہے سنے رہے خواب دکھائیں باغ دکھائیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا تو بھائی میں اپنا نمبر منشن کرتا ہوں جہاں پہ ان کی ٹریننگ ہو جہاں پہ یہ لوگ کہیں جی ادھر آ جائیں ہم یہ دکھائیں گے وہ دکھائیں گے بھائی میں نمبر دیتا ہوں مجھے بھی وہاں پہ انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا میں آؤں گا اور میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ لوگ کتنے بڑے سکیم آ رہے ہیں اور یہ لوگ یہ کیسے لوٹنے نئے نئے طریقے سے یہ لوگ لوٹنے آئے ہیں تو احتیاط کریں ٹکے کی بھی انویسمنٹ نہ کریں آپ جو بھی کام کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کریں اس میں ہی برکت ہے نہ کہ لوگوں کو دیکھیں یہ سب فراد ہے سب جھوٹ ہے سب سکیم ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کو صرف سنہرے خواب دکھائیں گے کہ ہم آپ کو اتنا بڑا پروفٹ دیں گے یہ دیں گے چند دنوں یہ دیں گے یہ نہیں یا نہیں دیں گے یہ دیں گے کچھ دن دیتے رہیں گے دو چار دن بعد پھر یہ ان کی ایک پالیسی آ جائے گی کہ اس کے تحت یہ کام کریں تو آپ کو ویڈراب ملے گا ادھر وائز آپ کو کچھ نہیں ملنا تو میرا صرف اتنا سا میسیج ہے اتنا سا پیغام ہے کہ بھائی ہم تو جو ڈوبے ہیں ڈوبے ہیں ہمارے پیسے گئے انویسمنٹ گئی اور بھی کوئی میری مجھے کسی بہن کا میسیج آیا تھوٹی در پہلے وہ بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی میرے چھے لاکھ روپے انویسمنٹ تھی میں نے اپنی بچی کے جہیز کے یقین مانے میں سن کے میری آنکھوں میں آسوں آگے کہ یار انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا ٹھیک ہے کہ میری بچی کے جہیز کے وہ پڑے تھے میں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی چلو بھائی کچھ یہاں پہ بڑھ جائیں گے پیسے تو یہ لوگ ان کے پیسے بھی کھا گئے اب مجھے یہ بتائیں کہ یار یہ کتنے لوگوں کی بد دعاوں میں ہیں کتنے لوگ انہیں بد دعائیں دے رہے ہیں یار خدا رہا خوب خوب خدا کہ میں ہاتھ باند ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتا ہوں یار بس کرو اب لوگوں کو لوٹنا لوگوں سے دوخہ ان کو دینا اب بس کر دو آپ نے کرو لوڑوں کیا میں کہتا ہوں عربوں کے گھر میں بات کروں آپ نے وہ پاکستان وہ عوام سے آپ نے وہ لوٹا ہے تو مہربانی کریں اور مزید لوگوں کے گھر نہ ہو جانے نہ برباد کریں ٹھیک ہے تو بھائی آپ ہی احتیاط کریں جو بھی کام کرنا ہے خود سے کریں نہ کہ کسی پلیٹ فارم پہ جائیں نہ ہی کسی کو دیں کوئی ٹریننگ کہے کوئی کیا کہے ٹکے کا اطماعہ نہ کریں باقی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے میں صرف میسیج پہنچا سکتا ہوں ٹھیک ہے عمل کرنا نہ کرنا ڈیپینڈ کرتا ہے بہت شکریہ دعا میں یاد رکھے گا جزا کرنا